وہ زندہ رہا اس کے بعد بھی سال بار گورنر جنرل کی حیثیت سے گورنر جنرل کی حیثیت بھی تو کو زمہ دارانہ حیثیت ہی تھی گورنر جنرل کی حیثیت سے اس نے امریکہ کو اڈریس کیا اس نے آسٹریلیا کو اڈریس کیا ریڈیو بھی اڈریس کیا ذرا وہ تقریریں دیکھ لیجئے بحیثیت گورنر جنرل میں نے وہ تقریریں بھی اکٹھی کی بحیثیت گورنر جنرل جو تقریریں کی وہ کم اہمیت کی نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی روشنی بھی دیکھ لیجی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک شخص کی ساری زندگی پہلے دس سال کی اس کے بعد کی گونل جنرل کی حصیت سے تقریریں ان کی وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ تو قال آدم ایک تقریر میں چند الفاظ جو آئے وہ ان کے لیے سنت ہو گیا کہ چاہدے آدم یہ چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ وکیلہ نہ ہر بات تھا جو اجتماع کیا اصل میں بات تو اصل یہ تھی جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی جب کسی کے ذہن میں ہو نا کہ ہم نے وہ سیکلر حکومت جو ہے وہ یہاں ثابت کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے تو اس قسم کی ہزار باتیں یہ باتیں اصل میں جسٹس منہیر نے اپنی کتاب میں اس کے اندر بیارت میں نے اس کے بھی ایک ایک حصے کی اس کے بعد اس کو بھی لکھا لے گی سوال سارا یہ ہے کہ گورنر جنرل کی حصیت سے وہ جو تو کہتے رہے کوئی عامیت اس کی بھی ہے یا نہیں میں یہ اور کر رہا ہوں معلوم نہیں جی آپ وہ شائع کر رہے ہیں یا نہیں شاکت آجاد کے اس بیان کی اوپر دیکھا ہے آپ نے اس میں یہ ساری تقریریں پہلی بھی اس کو اجمالن اس میں یہاں لے رہے تھے تو نہیں جی اجمالن نہیں یہ بڑی اہم چیز ہے اس میں ایک چیز ہے جسے آپ اور فرمائیے گا جوشوا فضل دین کا بیان وہ تھا نا غیر مسلم کہ جس کے لئے کہا جائے گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ ہندو مسلمان مسلمان رہے گا اُس شخص نے اس کے اوپر ایک پیمفلٹ لکھا اور یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ذہن میں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مقصود ہے یہاں کا کہ یہ نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا یہ بات نہیں ہے قائد اعظم نے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو پاکستانی شہری ہونے کی حسیت سے ہمارے حقوق ہیں ان کے متعلق ہمیں زمانت دی ہے ورنہ سن چالیس کا ریزولیشن قائد اعظم کی پوری زندگی یہاں اسلام کی حکومت ہوگی اسلامی مملکت ہوگی اور ہمیں یہاں اسلامی مملکت میں عقلیتوں اور زنبیوں کی حسیت سے رہنا ہوگا اس نان مسلم کرسچن نے اس کے متعلق اسی زمانے میں یہ لکھ دیا وہ قائد اعظم موجود میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ایسا بھی جو مجدون ہم الگ سے چاہت رہے ہیں نہیں جو آپ کی حسیت سے آپ نے کنایا کہ علامہ اقباب نے مسئل کو دیا آپ نے کہا وہ دین سوالہ دیا قائد اعظم شوال نے بتایا کہ یہ تھا بسکر دیا تو میں نے کچھ جاملا کہ اس تحریک میں قائد اعظم کی ساتھ کچھ حرما رہے ہیں کچھ مقابلتے لگے کچھ ساتھ نہیں تھے وہ جو حرما کی اتفا ترجٹ اور مذہبی سٹیٹ کی مخلقت ہو رہی ہیں اور مینی سٹیٹ کی کیا اندر جو ہو رہا تھا بلکہ کس حصے سے وہ علمہ سے وہ اس سے باقابل نہیں ہے اس بات سے کہ یہ چورپریسی اطلاف اور اسلام کے دین پہنے تصور ہے اس پر ایک نوکر میں جائے آپ کے لئے یہ ہے نا کہ دین پہنے تصور لیکن وہ لوگ بھی ساتھ دے رہتے جو حضر بھی پاس رہے ہیں اول تو آپ کو معلوم ہے کہ معدود چند تھے وہ جنہوں نے ساتھ دیا ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نمائیں حیثیت مولانا شبیر احمد عثمانی تھی تھی مولانا حلا مرشد تھی وہ جو کلکتے گئے ہیں انہوں نے درس دیا ہے ان دونوں کے ذہن میں یہ بالکل بات ساتھ تھا ان کی تقریریں آپ دیکھ لی اس میں یہ بات ساتھ کہی ہوئی اور وہ جو کلکتے کا اڈریس ہے وہ تو خاص طور پر مبنی اسی چیز کی اوپر ہے کہ وہ ایک دین ہے اور دین کی ریاست جو ہے وہ مملکہ چاہتی ہے دین باقی اور نیٹے کے درجے کے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے نہیں ان کے ساتھ تھا اور میرا ان کے ساتھ مراسم تھے انہوں نے واضح طور پر کہا اور مولانا شبیر احمد نے تو اب ان تقریروں میں ہر جگہ یہی بات کہی ہے ان کا جو مولانا حسین احمد عثمانی کے ساتھ اسے مناظرہ کہہ دیجئے یا مباحثہ کہہ دیجئے وہ جو ہوا ہے بڑی سخت چیز تھے وہ سارا اسی نکتے کی اوپر تھے آپ جانتے ہیں کہ مولانا حسین احمد کے صاحب مقاول میں بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہو گئی تو کوئی کام علمی درجے کی بات نہیں تھی وہ بڑا مشہور ہے ان کے ہاں کا مباسہ جو تھا وہ زمانے میں تحریر میں آ چکا ہوا تھا اور وہ نکتہ معصقہ اس میں یہی تھا مولانا حسین احمد مدنی یہی فرماتے تھے کہ ہندوستان کی ریاست میں ہندوستان کی مملکت میں رہتے ہوئے اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تردید مولانا شبیر احمد نے کی اور بڑی لمبی چوڑی وہ باس ہے یہی تو وہ نکتہ تھے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھا پاکستان بھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ تھے اہل 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 روا جو پاکستان کی اسلامی اساس کو مصطفل کرنے کے لئے اور اسلامی دعاستی کو تشریل ہے اس میں ربیت مامنے کے لئے اور اسلامی دے سکتے یہ جو سیاسی لیڈر ہمارے ہاں کے تھے میرے نگاہ میں تو ان میں کوئی نہیں تھا ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں تو اپنی سیاست ہی تھی جو کر رہے تھے اگر یہ حجوم نہ ہوتا سیاست کا جو ان لوگوں کے اوپر اور اتمنان سے کہیں بیٹھتے تو ایسے لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو بیٹھ جاتے اور تحقیق کرتے لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا جن کو آپ سرکردہ لوگ کہتے ہیں آپ کے قیام میں یہ کام جو ہے یہ مسلمی کا کام تھا بیعیثیت پاکستان کی بانی جماعت ہونے کے کہ وہ اس قسم کا کوئی سیل بناتی یا مملکت پاکستان کی جو اس وقت حکمران تھے ان کا کام تھا یہ مملکت کے بعد مملکت والوں کا کام تھا کیونکہ سوال تو پیدا یہ پھر ہو گا تھا کہ مملکت جو ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے اس کے مملکت کے متعلق اب یہ سوال پیدا ہو گیا تھا تو یہ مملکت والوں کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ ہم نے کس قسم کی مملکت بنانی ہے عوام کا کام تو وہاں ختم ہو گیا تھا وہ یہی تھا وہاں کہ ایک خطہ زمین حاصل کرنا ہے جہاں ہم نے دین کی حکومت قائم کرنی ہے خطہ زمین حاصل ہو گیا اب جن لوگوں نے متشکل کرنا تھا اس مملکت کو حکومت کو قائم کرنا تھا اس کے اصول مبادیات اس کے حدود وہ متین کرنے تھے ان لوگوں نے وہ جسے پہلی چیز دستوری آئین کہتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے نا اگر آئین سازی کی بات کی جائے تو آئین سازی کا کام تو پھر ظاہر ہے کہ دستور سال اسمبلی کے ارکان ہی کریں گے جو کسی بھی جمہوریت میں منتخب ہوتے ہیں اس میں پھر انکلیکچول سیل بنانے کی بات تو نہیں آتی کیا ہم تھوڑا سا اس کو گڑپنٹ نہیں کریں کیا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ دنیادی دور پر ایک اچھا اور کل خدود پر جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ان پر آئین بنانے کا کام ہمارے ساتھ نے تھا یا آپ یہ فرما رہے ہیں جس پر ہم اب تک بحث کر رہے ہیں کہ دین کو مملکت میں دین کے لفاظ کے لیے ایک آئین سے کوئی اوپر بالاتر جاتر دھانچہ بنانے رہتا ہے نہیں جی بالاتر کی بات نہیں تیہ یہ کرنا تھا ہم نے کہ جو کچھ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دین کے حیاء کے لیے یہ مملکت ہے اس کی تحقیق کی جائے اس کی تفصیلات تحقیق کی جائے متین کی جائے حدود اس کی یہ علاقی ایک سیل انہی کا ہوتا یا وہ کوئی مقرر کر دیتے کچھ کر دیتے یہ بات نہیں ہے کہ کس کو مقرر پہلے کام یہ کرنے کا تھا کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفرد قسم کی یہ مملکت بن رہی تھی سیکلر یہ نہیں تھی تھیوکریٹک یہ نہیں تھی اس قسم کی مذہبی یہ نہیں تھی جیسی کہ وہ مذہبی حضرات کہہ رہے تھے اس کا نمونہ ہی کوئی نہیں تھا اس سے پہلے صدر اول کا تھا صدر اول کی تاریخ جو ہے اس کی تفصیلات ہمیں ملتی نہیں ہے مستند طور پر اس کے بعد یہ کسی دور میں بھی یہ دین کی مملکت قائم نہیں ہوئی اس دور میں تو کہیں بھی نہیں تھی تو یہ کام پہلے ان لوگوں کے کرنے کا تھا کہ وہ بیٹھ کے تحقیق کرتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اس مملکت کی جس کے لئے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے یہ نہیں کیا ان لوگوں وہ اگر چاہتے یہ کوشش کرتے تو مل سکتے تھے آدمی مل سکتے تھے انہوں نے اس کی عمید ہی نہیں سمجھ بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا اس کی سمجھ میں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا تھی یا نہیں اپنی ذات کی متعلق کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں نے یہ شروع کیا کہا کہ یہ ہیں وہ دینی مملکت یا اسلامی مملکت یہ اس کے خطوخال ہوں گے یہ اس کی تفصیلات ہوگی یہ ساری تیزیں جتنی بھی ہیں پہلے دن سے میں نے شروع کیا اور تالیس میں آکے تلوہ اسلام میں نے جاری کیا ہے اس زمانے سے لے کے آج تک ہر ایشو میں یہی چیز ہے جس کو میں رسکس کرتا چلا آ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے یہ ذمہ دارے لی یا نہیں لی میں تو تنہا کر رہا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی باتیں حضرت خائد اعظم ان کے ساتھ جانے ہیں یا مملکت چلانے ہیں